بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رسل رسل پنجاب میں اگیگا آپس میں باہمی تنازات کی وجہ سے دو حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے 25% ڈسپریٹ ایڈکشن الاؤنس کے حوالے سے مختلف آرار رکھنے پر اگیگا دو حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے کاشف شہداد چودری رہنمہ اگیگا پنجاب کا 25% ڈسپریٹ ایڈکشن الاؤنس کے حوالے سے ایک تعدہ بیان سامنے آیا ہے آئیے سنتے ہیں زاکرات میں جاتے تھے تو اس کے اندر بھی ہم اپنے جانے کو پریفر نہیں کرتے تھے اور اسی طرح میاں سرور مراج صاحب ان کی اسوسییشن وحید براد یوسفی صاحب اور دیگر جو ساتھی تھے کیونکہ سنگل پوائنٹ ایجنڈا تھا تو ہمارا مقصد تھا یہ سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے اس کے اوپر کوئی بہت زیادہ لمبی چوڑی بیعث کی تو ضرورت نہیں ہے اب تک کی جو سیچویشن ہے وہ آج تک کی یہ صورتحال ہے جس کے اوپر ہمارا اختلاف ہوا اگیگا کے اندر شامل باقی تنظیموں سے اور اپکا سے اختلاف کی وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ چوبیس مارچ کو ہم نے دوستوں کو بلائیا کہ انہوں نے یہاں رہنا ہے اور دھرنا دینا ہے اور نوٹیفکیشن کے اجراء تک یہاں سے جانا نہیں ہے اور بہت سارے ساتھی چٹائیاں صاحب لے کے آئے ہوئے تھے یہاں رہنے کے لیے اور باقی سامان بھی لیکن اس کے باوجود جو لوگ آگے لگے ہوئے تھے انہوں نے اس کا بغیر کسی مشابرت کے چوبیس کی رات کو بوسپون کر دیا حالانکہ اگلے دن کیپلنٹ میٹنگ بھی تھی اور ہمارے خیال کے مطابق اگر ہم بیٹھے ہوتے تو اس کیپلنٹ میٹنگ کے اندر یہ سمری اپروو ہو چکی ہوتی ہے اگر ہم اس دن واپس کال آف نہ کرتے تو تو لیکن یہی اختلاف کی مجدہ سی اس کے بعد پھر ابھی بھی وہ ہمیں اس بات کے اوپر کہتے ہیں ابھی بھی وہ اس بات پہ اوپر کہتے ہیں ہر میٹنگ میں بھی بربلا اور انہوں نے کہا جی چوبیس کا مظاہرہ بھی انہوں نے گن پوائنٹ پہ کاشف شہزاد نے رکھوایا تھا تو چوبیس کا مظاہرہ رکھوایا تھا تو کیا چوبیس کے مظاہرے کا فائدہ نہیں ہوا بیٹھنے کو تیار نہیں تھی اور وہی حکومت تھی جو اس کے بعد آپ کی منت کر رہی تھی کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں کوئی حال نکالنے اس کا اسی چوبیس کے مظاہرے کے بعد تو آپ کے کمزور فیصلے کی وجہ سے نقصان تمام کمیونٹی کو ہو رہا ہے چوبیس کے بعد پھر ہم نے شہر بچایا میٹنگ کے اندر ان کے موپ کے اوپر ان تمام تنظیموں کے سامنے شہر بچایا جس کے اوپر ہمیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بات بولتے ہیں یہ بات ایسے کرتے ہیں ویسے کرتے ہیں پھر چھے اپریل کا ہم نے احتجاج فورس کر کے رکھوایا کہ اس طرح یہ کام نہیں ہونا جب تک آپ احتجاج نہیں کریں گے میاں سرور مراج صاحب بھی گواہ ہیں وعید مراج یوسپی صاحب بھی گواہ ہیں ہم نے زور لگایا چھے اپریل کا احتجاج آیا تو اس سے دو دن پہلے گیگا کا اجلاس ہوتا ہے لاہور میں اسلامیہ کالیج سیبل لائن میں وہاں نوے پرسنٹ شرکا جو تھے ان کی رائے تھی کہ احتجاج ملتوی نہیں ہونا چاہیے اور احتجاج ہونا چاہیے اس کے باوجود جب پانچ طریق کو ان کی گورنمنٹ کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے تو پانچ کو باہر آ کے انہوں نے بغیر کسی وجہ کے پھر ملتوی کرتی ہے احتجاج کہ جی وہ راجہ بشارت صاحب نے ہمارے ساتھ کمیٹمنٹ کر لی ہے ٹھیک ہے کمیٹمنٹ تو کمیٹمنٹ نظر تو آئے نا کیا راجہ بشارت صاحب یہ ڈسپیرنٹی الاؤنس نہیں ملے گا تو صیفہ دے کے ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے ایسا ممکن ہے تو پھر ہم کس بحاف کے اوپر بار 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 احتجاج ملتوی کر رہے ہیں اور باقی بمختصرن اس بات کو میں کرتے ہوئے ابھی چودری اکیل صاحب اور رمضان دانش صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی پچیس فیصد کے حوالے سے گفتگو کریں اور اس کے بعد پھر ہم اپنا اجلاس جاری رکھیں گے تو ہمارا یہی اختلاف تھا جو پانچ اپریل کو بھی ہم نے اختلاف کیا آپ سب کے سامنے ہیں آپ نے اپنے سوشل میڈیا پر گروپوں پر پڑھ لیا تھا آپ کے ذہن میں بھی سوال ہوں گے کہ ہم شاید کیوں پتہ نہیں اختلاف کر رہے ہیں تو اس اختلاف کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمیں دھرنے کے مطلق سخت فیصلہ کرنا پڑے گا اگر ڈسپیریٹی الاؤنس پچیس پیصد لینا ہے تو ورنہ گورنمنٹ کی اب پھر سامنے آ رہی ہے کہ دو مینے کا لیں اور فارغ ہو جبکہ وہ جو تفریق ہے تنخواہوں میں اگر گریڈ چودہ کا گریڈ سولہ کا ایک سرکاری افسر جو ہے اس کی تنخواہ جو ہے ایک میک میں کے اندر پچیس تیس ہزار ہے تو دوسرے میک میں کے اندر اسی کی اسی ہزار تنخواہ ہے اسی گریڈ کے اندر تو اس تفریق کے لیے بسیکل ہی یہ آغاز ہوا تھا تو اس حوالے سے سوچ رہے اب میں گزارش کروں گا خدمت گروپ کے صدر ہیں موسیپل کارپوریشن کے چودری اکیل صاحب کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور وہ اسی ایک سپیریٹی الاؤنس کے حوالے سے اپنی رائے بھی دیں اور آئندہ کہ اگر لائے حمل ان کے ذہن میں ہے تو اس حوالے سے بھی سجیشن دے دیں پھر تاکہ میں میں اس کو اپنی میٹنگ میں بھی رکھ سکھوں چودری اکیل صاحب آپ کی تعلیوں میں